ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ استعمال کریں گے یا نہیں حامد میر نے تہل کا خیز انکشافات کر دیئے حکومت کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں جمہوریت کا نجات ہندہ نظر آ رہا ہے ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ ایسا استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے دو تہہی اکسیلت کی ضرورت ہی نہ پڑے سینر صحافی و تیزیاکار حامد میر نے اپنے کالم میں تہل کا خیز انکشافات کر دیئے کالم میں حامد میر نے لکھا کہ زیادہ پرانی بات نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا صدارتی آرڈینس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے چیف جسٹس صاحب یہ تاریخی الفاظ مجھے آئیس لیے یاد آ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک آرڈینس جاری کر دیا ہے اور اس آرڈینس کے تحت چیف جسٹس کے وہ اختیارات بحال کر دیا گئے ہیں جو پارلیمنٹ گزتہ ایک سال قبل ایک قانون بنا کر ختم کر دیا تھے یہ کمال بھی صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تیز کے نام سے ایک قانون منظور کرتی ہے اور حکومت کے ترجمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات ختم کر دیا گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بینچوں کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہوتا تھا لیکن اس نئی قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل کا اختیار سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں کے پاس ہوگا جب اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس قاضی فائز ریسا سمیت آلہ دالتوں کے ججیز کی اکسیت نے پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے قانون کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس قانون کے خلاف درخواستوں کو اکتوبر دوہزار تیس میں مسلط کیا تھا لیکن ستمبر دوہزار چوبیس میں ایک صدارتی آرڈینس کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی نفی کی جا رہی ہے گزیستہ سال جب یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا تو شہباز شریف وزیراعظم اور آزم نظیر تارر وزیر قانون تھے آج جب پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کی صدارتی آرڈینس کے ذریعے خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو شہباز شریف وزیراعظم اور آزم نظیر تارر وزیر قانون ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تیس منظور ہوا تو مرتاب اندیال چیف جسٹس تھے اور ان کی ذات میں اس وقت کی حکومت کو ایک جوڈیشنل ڈکٹیٹر نظر آتا تھا آج جب اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے صدارتی آرڈینس جاری کروایا گیا تو حکومت کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں جمہوریت کا نجات دہندہ نظر آ رہا ہے اب ذرا یاد کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی آرڈینس کے اجراعہ کو پارلیمنٹ کی توہین کب اور کہاں قرار دیا تھا حامد میر نے کالم میں مزید لکھا 27 مئی 2024 کو قائم کام صدر مملکت کے طور پر یوسف ازا گلانی نے ایک صدارتی آرڈینس جاری کیا جس کے تحت الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ الیکشن ٹربیونلز میں ریٹائر ججوں کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اس آرڈینس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ابھی اس درخواست کی سماعت مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے منظوری لے کر آرڈینس کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے آٹھ الیکشن ٹربیونلز بنا دیئے جن میں ہائی کورٹ کے حاضر سرویس ججوں کو مقرر کیا گیا شاید الیکشن کمیشن کو ان حاضر سرویس ججوں کی قابلیت پر کوئی شک تھا الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آٹھ الیکشن ٹربیونلز کی تشکیل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے دران صدارتی آرڈینس کا ذکر آیا تو جسٹس قاضی فائزیسہ نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈینس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے میں ذاتی طور پر صدارتی آرڈینس کو مناسب نہیں سمجھتا عمران خان کے دورے حکومت میں صدر آرف علیوی نے صدارتی آرڈینسوں کی بھرمار کر دی تھی اور میں نے یک استاخانہ جملہ کہا تھا کہ ایوان صدر کو آرڈینس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس وقت مسلم لگنون اور پیپس پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں صدارتی آرڈینس کے اجراء پر تنقید کرتی تھی عمران خان کی حکومت نے پیکا آرڈینس 2022 کے ذریعے صحافیوں کی گرفتاری کے لیے ایف آئی ایک اختیارات میں اضافہ کیا تو بطور صحافی میں نے اس آرڈینس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا تھا کسی صحافی اور سیاستدان کا صدارتی آرڈینس پر تنقید کرنا اس کا حق ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صدارتی آرڈینس جاری کرنا غیر آئینی نہیں آئین میں یہ گنجائش غیر معمولی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر رکھی گئی ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صدارتی آرڈینس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا تو یہ سیاست میں مداخلت تھی اپنے کالم کے آخر میں حامد مین نے لکھا کہ 20 ستمبر 2024 کو صدر آصف علی زرداری کی طرف سے جاری کیے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس 2024 کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا اس لیے صدارتی آرڈینس جاری کیا گیا وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ آرڈینس وزارت قانون نے بنا کر بھیجا اور یہی وزیر قانون صاحب تھے جنہوں نے گزیستہ سال ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک 2023 کی منظوری کے بعد نئے قانون کے فوائد گنوائے تھے کیا یہ آرڈینس پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کی توہین نہیں کیا اس آرڈینس کے ذریعے دوبارہ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا گیا چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بینچوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں اپنے اور ایک سینئر جج کے علاوہ تیسرا جج سینئرٹی کی بجائے اپنی سوافدید کے مطابق نامزد کرے گا چیف جسٹس نے آرڈینس جاری ہونے کے فوری بعد جسٹس امیر الدین کو کمیٹی کا رکن منا دیا جو سینئرٹی میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسہ اپنے نئے اختیارات کا کچھ استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہی نہ پڑے آنے والی یہ تاریخ بتائے گی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک چیف جسٹس عمرت عبدیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایک پاس کیا اور ایک سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈینس جاری کر دیا وہی قاضی صاحب جو صدارتی آرڈینس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا کرتے تھے